ہیلو دوستو میں ہوں عمر سانی اور آپ مجھے سن رہے ہیں ایکس مسلم سپارڈکس چینل پر دوستو قرآن اور اسلام کو ایکسپوز کرنے کا مشن میرا جاری ہے اور یہ مشن میری زندگی کی آخری سانس تک جاری رہے گا لیکن اس مشن کو جاری رکھنے میں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے سپورٹ آپ مجھے میرے پیٹرین کے ممبر بن کر بھی کر سکتے ہیں اور پی پال کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں دوستو میں نے اپنا انسٹاگرام بھی شروع کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑ سکوں آپ لوگوں کی رائے لے سکوں اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کر سکوں میرے انسٹاگرام کا لنک آپ کو پن کمٹ میں مل جائے گا اور یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو کمٹ کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں اور سوشل میڈیا پر تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو اسلام میں یوں تو بہت ساری کنٹرڈکشنز پائی جاتی ہیں اسلام سے میرا مطلب ہے اسلامی کتابوں جیسے قرآن اور حدیث وغیرہ ان پر ویڈیوز میں بھی بناتا رہتا ہوں اور بتاتا رہتا ہوں ان کنٹرڈکشنز کو لے کر کوئی بھی ریلیجن کا ماننے والا انسان کہیں نہ کہیں جسٹیفائیڈ ہوتا ہے کیونکہ جب اس نے ان آرگنائزڈ ریلیجن کو ماننا ہی ہے تو اس کو پوری طرح سے ماننا پڑے گا کہ فور ایگزیمپل اگر میں مان لوں کہ کوئی خدا موجود ہے جس نے ساری دنیا بنائی ہے قرآن اس کا ہے محمد اس کا ہے اور اللہ نے ایک جگہ تو یوں کہا اور دوسری جگہ کچھ اور کہہ دیا میرا کیا جاتا ہے ماننے میں بھئی جب اس نے کائنات بنا لی تو ہمیں چوتیا بھی تو بنا سکتا ہے اتنی حد تک بلائنڈ بلیف تو سمجھ آتا ہے کیونکہ مذہب ایسے ہی کام کرتا ہے لیکن دنیا میں ہوئے ہسٹوریکل ایونٹس کو اپنے سکرپچر کی کسی بات کی ماننے کی وجہ سے انکار کر دینا ایک نیو لو ہے جو مسلمان بھائی آج بھی کر رہے ہیں دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ وسیم رزوی صاحب نے قرآن کی چھبیس آیتوں کو لے کر انڈین سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ آیتیں جہاد اور آتنک وعد کو پرموٹ کرتی ہیں اس لیے ان کو قرآن سے نکالا جائیں وسیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ جرت والا کام کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بار ہم ایکس مسلمز میں سے کسی سے رابطہ کر لیا ہوتا تو آپ کو ٹوئنٹی سیکس نہیں بلکہ فور ہنڈرڈ سے زیادہ آیتیں نکال کے دیتے جو ہیٹریڈ کو پرموٹ کرتی ہیں چار سو کیا بلکہ یہی ثابت کر کے دیتے پروف کر کے دیتے کہ یہ پوری کی پوری کتاب ہی نفرت سے بھری پڑی ہے پچھلے دو تین سال سے حار سلطان غالب کمال اور میرے جیسے ایکس مسلمز ان سب سے ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اسلام کا فیوچر کیا ہے ہم تب سے یہ کہتے آئے ہیں کہ سوشل میڈیا کو آئے ابھی بس دس پندرہ سال ہوئے ہیں اور ان دس پندرہ سالوں میں اسلام اور قرآن کے جتنے پول کھلے ہیں وہ شاید پچھلے بارہ سو سال میں نہیں کھلے اردو کا ایک شیر یاد آ گیا ابھی تو آغاز محبت ہے دیکھتا ہے کیا ابھی تو آغاز محبت ہے دیکھتا ہے کیا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا اسلام اور قرآن کے پول جس سپیڈ سے اب کھل رہے ہیں پہلے کبھی ایسا ممکن ہی نہیں تھا بلکل پاسیبل نہیں تھا اور میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام پاسٹ تھا پریزنٹ میں ایکسپوز ہو رہا ہے اور اسلام کا کوئی فیوچر نہیں فیوچر ہے تو صرف اور صرف ہیمینٹی کا ہے اور اسلام کا ہیمینٹی سے ہمیشہ چھتیس کا آگڑا چلتا رہا ہے ہمیشہ سے لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ پرویل ہمیشہ ہیمینٹی نہیں کیا ہے تو چلتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے رزوی صاحب آپ کو اتنا بڑا کام کرنے پر سلوٹ ہے انڈین سپریم کورٹ اس کو سنے یا نہ سنے وہ الگ بات ہے کم از کم یہ پھڑا بہت سارے مسلمان نوجوانوں کو اسلام کے جال سے نکالنے میں بہت ہیلپ کرے گا کیونکہ جب بھی کوئی ریلیجس کنٹروورسی ہوتی ہے سب سے زیادہ ینگ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اب وسیم رزوی صاحب کو گالیاں پڑیں گی ان کے اوپر ہیڈ باؤنٹیز لگائی جائیں گی ان کی زندگی خطرے میں پڑے گی ان کی فیملی کی لائف خطرے میں پڑے گی اور یہ سارا سیزن اب چلتا رہے گا سیاست کی طرف دیکھیں تو ایز ایکسپیکٹڈ بی جے پی نے بھی وسیم رزوی صاحب کو کنڈیم کر دیا ہے مگر اس سارے شور میں کچھ ایسے شورے بھی ہیں جن کا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس کی پروٹیکشن کا ٹھیکہ بھی اللہ کا ہے لیکن پھر بھی ان کو چنتہ ہو رہی ہے کہ کہیں اللہ اپنی رسپانسیبیلٹی پوری نہ کر سکے اور وسیم رزوی قرآن میں چینجز کروا لے کشمیر کے ایک بہت بزرگ عالم مولانا ولی رحمانی کا کہنا ہے کہ قرآن کی کسی آیت میں تبدیلی کا سوچنا تو دور اس کے زیرو زبر اور نکتہ میں بھی ترمیم یعنی ایڈیشن یا چینجز نہیں کی جا سکتی اس کی گنجاش نہیں ہے اس کم عقل بابے کو بندہ اب کیا بولے او بابا حجاج بن یوسف کے نام سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں آپ ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں کیونکہ حجاج بن یوسف ہی تھا جس نے سندھ پر حملہ کرنے کے لیے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ حجاج بن یوسف نے لنگویسٹک ریفارمز کی تھی عربک سکرپٹ میں نکتے زیر زبر اللہ نے نہیں بلکہ حجاج بن یوسف نے لگائے تھے لیکن پھر بھی مرغے کی وہی ایک ٹانگ کہ نہیں جی ترمیم نہیں ہو سکتی ریفارم نہیں ہو سکتی چینج نہیں ہو سکتی حالانکہ حجاج بن یوسف کے ہاتھوں قرآن میں چینجز کا ننگا سچ اس بابے کے سامنے بھی اور پورے مسلمان امہ جو ہے ان کے سامنے کھڑا ہے کہ اللہ اس قابل نہیں تھا کہ حجاج بن یوسف کے ریفارمز سے اپنے قرآن کو بچا سکتا اب میں بابا جی کے لیے کچھ اور نہیں قرآن کی ہی ایک بات کہوں گا کہ افلاتا قلون بابا جی افلاتا قلون اب پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اوہ بابے کچھ اکل نو ہاتھ مار لے بابا یہ تو صرف حجاج بن یوسف کی بات ہے سچ تو یہ ہے کہ محمد کے مرنے کے نوے سال بعد تک قرآن کتابی شکل میں نہیں آیا یہی نہیں بلکہ بچارہ قرآن اگلے کئی سو سال تک ایولوشن کے پروسس سے گزرتا رہا اور وہ ایولوشن کا پروسس ایسا تھا کہ دنیا میں آج بھی ستائیس سے زیادہ قسم کے قرآن ہیں جن میں ہزاروں کے حساب سے ڈیفرنسز ہیں تو کہاں گیا اللہ کا وہ دعویٰ کہ اِنَّا نَحْنُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دوستو مذہب خاص طور پر اسلام انسان کو اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ دنیا میں ہوئے کسی بھی ایونٹ سے سکرپچر کا جھوٹ پکڑا جائے تب بھی انسان سٹیٹ آف ڈنائل میں رہتا ہے اور ہمیشہ سے مذہب کی اسی پرابلم کی وجہ سے اور اسلام کی اسی پرابلم کی وجہ سے میں کہتا رہتا ہوں کہ اسلام چھوڑیں انسان بنیں موسیقی 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 موسیقی